اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین وانکمالی سودروی سودرہ تسیل وزیر آباز اللہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آج میں آپ کی خدمت میں جو نسخہ لے کر آیا ہوں یہ نسخہ انشاءاللہ انتہائی مفید اور تقریباً بیس سال سے میرا مجرب نسخہ ہے میں نے اپنے کتابوں میں بھی اس نسخے کا اظہار کیا ہے اور آج انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ دماغی کمزوری اور اینک اتارنے کا ہے جن بچوں کو اینک لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے یا جن بڑوں کو اینک لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے دماغی کمزوری کی وجہ سے کمپیوٹر زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے موبائل زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سے دو ماہ میں اینک اتار دیتا ہے اینک اتار نسخہ انشاءاللہ ہر گھر کی ضرورت بچوں والے جو ہیں وہ بالخصوص اس کو ازمار کے بچوں کو استعمال کروائیں انشاءاللہ نون حالوں کی اینکیں اتر جائیں گی میں نے بہت سے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لا جواب ضرورت سے نسخہ لے کے آپ کی حدمت پر حاضر ہو رہا ہوں بالکل بے ضرر بالکل آسان ہر شخص بنا سکتا ہے ہر شخص کھا سکتا ہے نسخہ چار اجزاء پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بزار سے دوائی ہمدرد دعا خانا کی میں استعمال کرواتا ہوں خمیرہ گوزبان امبری یہ آپ نے بزار سے لینا ہے یہ استعمال کرنا ہے اب نسخہ مبارک سن لیں نسخہ کونسا نسخہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریب سے دیکھیں یہ برمی بوٹی ہے برمی بوٹی کو گھڑ سمی بوٹی بھی کہتے ہیں اور برمی بوٹی اس کا نام ہے اور اس کا جو ہے یہ پنساری کی دکان سے خوشکالت میں آپ کو مل جائے گی اگر کوئی بندہ جانتا ہو تو نہروں کے کنارے پانی کے کھالوں کے کنارے یہ برمی بوٹی ہوتی ہے جو جس کے دندانے دار گھوڑے کے سموں کی طرح کے پتے ہوتے ہیں سبز رنگ کے اور یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ بزار سے کسی اچھے پنساری سے خرید لیں یہ خوشکالت میں دستیاب ہوگی اس کو اچھی طرح صاف کر کے خص و خشاک سے صاف کر کے یہ آپ نے ایک پاو لینی ہے یہ بوٹی دماغ کے لیے انتہائی آلہ درجے کی مکموی اثرات رکھتی ہے اور لوٹی ہوئی جو اس کی یادہ جو بہت پرانی انسان کی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اس کو بھی لٹا دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ مکموی دماغ ہے دماغ کو طاقت دیتی ہے پٹھو کو طاقت دیتی ہے پرانے سے پرانا سر درد جو ہے وہ اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ دوسرا جز جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بادام یہ بادام کی گریہ ہیں یہ مغز بادام آپ نے میٹھے لینے ہیں کڑوا کوئی نہ ہو یہ آج کل جو امریکن بادام کے نام سے دستیاب ہے مارکیٹ میں یہ آپ لے لیں یہ میٹھے ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جانی پہچانی یہ سونف ہے سونف بھی آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں ایک پاؤ سونف اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ کوزہ مصری ہے کوزہ مصری بھی آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں برمی بوٹی ایک پاؤ مغز بادام ایک پاؤ سونف ایک پاؤ کوزہ مصری ایک پاؤ چاروں چیزوں کا آپ نے پاڈر بنا لینے ہیں اور یہ ایک چمچ پاڈر صبح و دوپیر شام خالی پیر دودھ کے ساتھ مریض کو دینا ہے آدھے سے ایک گھنٹہ بعد مریض جو ہے وہ کھانا کھائے ساتھ آپ نے جس شخص نے اینک اتارنی ہے خمیرہ گوزبان امبری یہ ہمدرد دعا ہانے کا میں استعمال کرواتا ہوں اور عرصہ بیس سال سے استعمال کروارہا ہوں یہ آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام بچوں کو پندرہ سے بیس سال تک کی عمر تک جو لوگ ہیں وہ بھی آدھی چمچ استعمال کریں اور جن کی بیس سال سے اوپر عمر ہے وہ ایک چمچ استعمال کریں یہ خمیرہ گوزبان امبری ہمدرد دعا خانہ کا لے کے اس کو بھی دعا کے ساتھ ہی دودھ کے ساتھ کھا لیں دورانے استعمال تیز مستر مسالے اور جو بزاری اشیاء ہیں وہ استعمال نہیں کرنی یہ جو خمیرہ گوزبان ہے اس کا مزاج تر گرم ہوتا ہے اور خمیرہ گوزبان امبری کا مزاج تر گرم ہے اور دوسرا جو ہمارا یہ نسخہ ہے اس کا مزاج بھی تر گرم ہے تمام صرف ایک مزاج کے لوگ جو ہیں بلگمی مزاج کے لوگ جو تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ یہ دعا استعمال نہیں کر سکتے وہ اگر کریں گے تو ان کے جسم میں رتوبات کی پیدائش اور زیادہ انشد ہو جائے گی باقی خشک گرم گرم خشک گرم تر مزاج کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس نسخہ کوئی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں نوجوانوں جوانوں اور بڑی عمر کے لوگ اینک اتارنے کے لئے اس نسخے کا لازم استعمال کریں بلکل بے زر نسخہ ہے اگر کوئی شخص شگر میں مختلا ہے اور اس کو ساتھ اینک لگی ہوئی ہے تو وہ پیر ایسا کرے کہ اس میں مصری نسخے میں شامل نہ کریں مصری کے بغیر برمی پوٹی مغزم دام اور سون تینوں چیزوں کا پولڈر پنا کے کسی ڈبے میں محفوظ کر لے اور ایک چمچ سبت پیر شام خالی پیٹ دینا ہے یہ ایک سے دو ماہ میں ایک ماہ میں انشاءاللہ بہت زیادہ نظر بحال ہو جائے گی دو ماہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اینک اتر جائے گی اینک اتارنے کا لا جواب اور بے زررترین نسخہ جو متبک مالی کی شان ہے میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو لازمی بنائیں اطبع اکرام سے گزارش ہے کہ اس نسخہ کو اپنا معمولیں متبک کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کو اس کا بہتری نظرٹ ملے گا اور عجل عظیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا دکی انسانیت کی خدمت کریں مناسب محافظہ وہ لیں یہ نہیں کہ آپ اینک اتارنے کے نام پہ ہزاروں روپے مریضوں سے لینا شروع کر دیں میں خلفاں کہتا ہوں کہ میں یہ نسخہ زیادہ تر فی سبیل اللہ لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں میں نے کبھی اس نسخے کو تجارتی طور پر استعمال نہیں کیا میرے مریض بھی اس بات کے گواہ ہوں کہ بہت لوگوں کو میں نے استعمال کروایا اور میں حلفاں کہہ رہا ہوں کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں ایک روپے بھی کسی سے نافیس لیتا ہوں اور نہ ہی اس نسخے کی کوئی قیمت لیتا ہوں لکھ کے دینے کی یہ بناتا بھی نہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ پیارے بھائیو خود جاؤ بلکل آسانتا نسخے بزار سے غزیدو بنا لو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اینک اتر جاتی ہے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ہمارا جو چینل حکیم شہباز ہربل ٹی وی کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہماری پوسٹوں کو دوسرے دوستوں اب تک شیئر کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصلو آپ سے اجازت جاتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ